دوستو میرا نام ہے عمر جو سنگھ اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ایک کوٹ کیس کے بارے میں ایک فیڈرل کوٹ اپ کینیڈا کی اوپر سی لگی ہوئے اور کینیڈا کے اندر جتنے بھی امیگریشن یا ویزا ریلیٹیو جو لیجسلیشن ہوتا ہے اس کے بارے میں میرا کام ہے ویسرچ کرنا ریفیولز کو دیکھنا اپیلز کو کرنا اور ایک ریسرچ کرنے کے امیگریشن لوگ کا ریسرچ کیا ہے اوپر اوپر سے ویزا امیگریشن جو ایزی دیکھتا ہے وہ اندر سے ہے نہیں اور ہم کوٹ کیسز کو سٹیڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کام یاب ہوا پہلے اور کیا ہو سکتا ہے ہماری سیچیویشن میں اگر آپ کبھی کوئی اپیل کیس کچھ ہے اگر ایسا کچھ ہے تو جرور آپ نے دسکس کر سکتے ہیں باقی فیڈرل کوٹ کا ایک پر سائن بنا ہوا ہے اور ڈاکٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں ڈیٹھ لکھے ہوئے کبھی ہے پوستے وال کی ریسٹری میں سکماندیف سنگھ نام ہے ایک کلائنٹ کا اور ایک کا ورد پرمیت رفیز ہو گیا امیگریشن کے وارڈ پر کائی تھی اور وہاں سے رفیز ہو گیا دیکھتے ہیں کہ کیس کیا ہے سیلی ایسکرل بائی اپکن سکماندیف سنگھ 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 إرسٹوڈنس کا وہ ان کا دنائی ہو گیا آگے کیا ہوا دیکھتے ہیں تو آفیسر ڈیرز اپکیشن بگئرود پرمیت گے کام کرنا ہے انہیں شروع کر دیا اس سے ان کا یہ کام خراب ہو گیا اور دیکھتے ہیں آگے ایچوڑیی کیس تو بہت بڑا ہے میں سارے پیجس تو نہیں پڑوں گا جو سورکیں ہیں اس پر جاتے ہو گئے دیرے کر کے پہلے تو بیک راونڈ دیکھ لیتا ہوںپاری کہ وہ میرا بائن کا اس کا موضوع ہے فتا بہتر Billy's to the homework ہے اور بہترtera ہے The applicant is a citizen of India He has studied in Canada since 2016 First at Cabram College In a program that he completed in April 2017 And then at the University of Manitoba That ran from 2017 to September 2018 That means September 2018 تھے ان کی پڑھائی According to them یہ پوری ہو گیا ہے Here, Ukraine's Study Reports to Authorize Interperson Education اس کا پیشہ لہتی ہو۔ تو ان کی پڑھائی جو کتم ہوئی تھی وہ ہو گئی تھی سپتمبر 2018 میں سپتمبر 4 کو پیغرف 5 پہ آگیا ہوں یہاں پر on september 4 2018 میں the applicant received two letters dated august 2018 from university of manitoba indicating that he has successfully completed all the requirements and his official graduation date would be october 2016 2018 ٹھیک ہے بھائی تو یہ تو لیٹر آ گیا لیٹر آیا یہ آپ کا september میں لیٹر آیا اور یہ ایک مہنے بعد october 9 کو یہ جناب چلے گئے port of entry میں بورڈر پہ چلے گئے US Canada کا بورڈر ہے وہاں پر بڑے کنسرٹنٹوں کا یہ کہنا ہے کہ چلے جاؤ جی بورڈر سے لے جاؤ وہاں جی آپ کو جاتے ہی چھوٹتے ہی مل جائے گا ورات پرمیٹ وہاں سے لے کیا نہ وہ سیدھے کام کرنا ہے میں اس پاس تھوڑا اتفاق نہیں رہتا کئیوں کا کیس ہو گیا ہے کئیوں کا کیس ایسے بھی ہیں جو ہوا نہیں ہیں وہاں سامنے نہیں آتے بورڈر پہ جنوری نہیں ہے کہ سامنے آمنے انٹریو ہوتا ہے اور کئی باتیں ایسی چیز کھل کے آراتی ہیں جو آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ بات پوچھ لی جائے گی دیکھتے ہیں کیا ہو نمبر سی بھی کہ آپ کی دوسری پڑھائی نہیں چل رہی تھی جب پڑھائی ختم ہو گیا that means آپ کا student status ختم ہو گیا اور اس کے بعد آپ work permit لینے آیا اب دیکھتے ہیں آگئی کیا ہوا the notes also states that applicant had been working up to the date of interview October 9 that means کہ جب آپ کے پاس ایک لیٹر آیا September میں September سے لے کے October 9 تب ایک مہینے تر آپ کام کر رہے تھے اور یہ کام کرنا allowed نہیں ہے this is illegal یہ گیر کانون نہیں ہے بھائی سا آپ سمجھیں اس چیز کو students کو شاید یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ میں کام کرنا ہوں کسی کو معلوم نہیں پڑے گا لیکن جب آپ کا program ختم ہوا اور تب سے لے کے جب آپ کے پاس work permit نہیں آتا اس دوران آپ کام نہیں کر سکتے اور آپ ایک مہینے کام کر رہے تھے that is why the PG work permit was refused the applicant was given 10 دن to leave Canada چلو بھی removal order ہو گیا چلو بھی اپنا بولے بسترہ چکو جی نکلو so this is this is all it is اور applicant نے ان کا پھر آگے challenge کر گیا کوٹ میں جا کے ورکیل صاحب شروع ہو گیا اب آگے دیکھتے ہیں اب آگے آگے کیا ہوتا ہے اور آگے scroll down کافی کچھ ہے سارے میں اس پر جو judge نے لکھا وہ میں اتنا درہ پڑھوں گا نہیں کیونکہ case reference ہے میں جہاں پر آپ کو highlight کر دیا دکھانے اس پر جاتا ہوں 31 کا 14 کا دیکھیا 31 of 14 سارے میں کیا اس پر لکھوں گا ہوں ہوں کپل ڈیو سارے میں کپل ڈیو 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 تو کر دیا لوگ سوچتے ہیں skip the dishes کرو جی تھوڑی بہت cash کرنا ہے کہ پیسے کماؤ یہی پر پکڑے جائے i told the officer that i could not recall the exact dates from memory the reason was this because the shift information was on sahil's account واہ account sahil کا چل رہا ہے کام کوئی اور کر رہا ہے یہ اور رہا ہے سوہنے پر سواغاں میں صرف ٹھیک ہے sahil کا نام چل رہا ہے جی sahil اپنا پیسے لے جائے کام کوئی operator کوئی گھٹی کوئی ہو چلا رہا ہے the officer responded maybe you work for them yesterday i responded no that i could not remember the exact dates but it was from a month ago the officer did not believe me and advised me that i was not permitted to work after the completion of studies بات ساری کلیر ہو گی کہ آپ کام کر رہے ہیں آپ کو کام کرنا allowed نہیں ہے پڑھائی ختم ہو گئی you cannot work or it is very likely کہ آپ کام کر رہے تھے آپ کو یاد نہیں ہے date اب آپ تو کہو گے ہمیں date یاد نہیں ہے لیکن آپ پروب کر دو کہ آپ نہیں کام کر رہے ہیں تو ہم اس کو آپ کو اگر کام کر رہے ہیں تو وہ یہ کر نہیں پائے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا اور باقی ساری بہت ساری چمیس پہ جاتا ہے نہیں آگے تو یہ دیکھیں ایکچری ہاں جو August کا جو letter آئے تھا جو University of Manitoba سے ان سے یہ letter ہے completion کا ان سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ آپ کو postgraduate work permit مل گیا یا مل چکا ہے یا ملنا ہے یہ بس یہ ہے کہ کام کتم ہوگی آپ کا پڑھائی کتم ہوگی اور آپ apply کرو اس کا اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا پروگرام یہ ختم ہو چکا ہے that means آپ کو ابھی تو ریسٹر کی جو letter ہے جو final letter ہے وہ نہیں ملا ابھی تک تو اس کو لے کر آپ کو کرنا تھا آپ کو جنرل ہو پڑھائی کتم ہوگی پڑھائی کتم ہوگی اور آپ کو graduation letter نہیں ملا ابھی تک اور اس کو لے کر آپ کو پی جی ور کمیٹ کرنا تھا تو nonetheless کرنا تھا لیکن اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر وہ letter بھی نہیں ملا تو ہم نے پہلے سے کام شروع کر دیا یہ کہتا ہے یہ اس کے بارے بھی حوالہ میں نے جو دیا ہے جنرل وہ میں آپ کو بتا دیا اور آگے دیکھیں کیا ہے پہپی صاحب کا جو یہ پڑھائی کتم ہو چکی you are no longer full-time student from that letter once a student receives a written confirmation of program completion from the institution they are no longer authorized to continue to work with Canada as they are no longer within the arithmetic required in that جس دن آپ کا ایک letter آ گیا یا confirmation email سے جیسے بھی آگے کہ آپ کی پڑھائی کتم ہو چکی ہے اس دن سے آپ کام نہیں کر سکتے تو ان ٹائم چھوڑو part time بھی نہیں کر سکتے وہ آپ نے skip the dishes میں تھوڑا بہت کر لیا کہیں نہ کہیں کیا جبور ہے اور وہ problem ہوگی یہ یہی ہے پورا crux of the matter یہ جو پورے جو اس refuser کی جو آتماں ہے وہی ہے کہ آپ نے کام کیوں کیا جس دن پڑھائی کتم ہو گئی آپ کو کام کرنا رہا رہا رہی ہے اگر کوئی اور ہوتا ہے تو آپ online apply کر لیے online pg work permit apply کر لیے جس دن آپ نے online application ڈال دی اور آپ کو اس کے بعد آپ کام کرنا شروع کرتے اس سے پہلے کرنے کا سوال ہی کی میکن آپ نے جہدواج میں کام کرنے کا شروع کر دیا تو یہ چکر ہے اور میں دکھاتا ہوں آپ کو آخری جو line ہے جو judge کی ہے وہ 61 پیج پہ ہے this application for jury should review is dismissed اور یہ کیل کتم ہو گیا اور یہ کیس یہ ہے judge کا نام لکھا ہوا ہے وکیلوں کا نام لکھا ہوا ہے سکھ مندیب سینگ this was heard in vinipack اور یہ october 2019 کی ہے میں اچھوڑی جج ہوں اس کو وکیلوں کو اچھوڑی میں نے email ڈالک کی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وکیل جو اپنی اپلکیشن بکی ریفیوز ہو جاتی ہے وہ پھر اس discuss کرنے کی یہ تیار نہیں ہوتے یا جلدی پاجی جلدی سے وہ یہ نہیں ہوتے کہ بھی چلو ہم آپ کو بتا دیں وہ want to show the best thing دیکھو کوئی یہاں سے جواب آئے لیے باقی یہ case ہے یہ case دیا ہوا ہے یہاں پر آپ کا file number دیا ہوا ہے اور آپ اس کو پڑ سکتے ہیں اور ایک چیز اور دکھاتے ہیں اس کے ساتھ یہ جو یہ جو policy میں آپ کو ان کی سکرین پر دکھا رہا ہوں جو CIC کی سکرین پر ہے work authorization after submitting PG work permit applications اوپر دیکھیں تین لائنے اوپر کی graduates who apply for work permit such as PG work permit before the expiry of the study permit are eligible to work through time without the work permit while waiting for the decision on the application اسی کو اگر وہ online کر لیتے یا paper بھی کر لیتے application اور کرنے کے بات پھر کام کرتے ہیں تو کوئی problem نہیں اس لانگ as they had this valid study permit they had completed the program یہ کر چکے تھے study permit ان کا valid تھا اور جو requirements والا جو بھی ہے وہ ساری ہو چکی تھی میرے خیال ساری افرورس ای 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 ساری پڑھتا ہوں جواب نہیں دیتا اس کان لگی ہے کہ وہ جواب دینے کے لائد نہیں ہے کیونکہ کئی لوگ پوچھنے آپ کی skype ڈ ڈ ڈ کچھ ہے اس میں اگر آپ کو صلاح چاہیے کیا ہو سکتا ہے پہلے کیا ہوا اس کے بارے مجھلور آپ میری سے رابطہ کر سکتے ہیں thank you very much check care good bye